ویسے تو پاکستان کرکٹ کو تیز گین بازوں کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کبھی تیز گین بازوں کے ایک فیکٹری ہوا کرتا تھا لیکن اب جو ہے پاکستان میں انسان اللہ نام کا ایک ایسا کھلاڑی آگیا ہے جو ایک سو پچاس ایک سو باون کلومیٹر کی گتی سے گین بازی کرنا پاکستان کرکٹ کے ٹیم کے فاش پر احسان اللہ کی خطرناک بالنگ بھارتی میڈیا اور بھارتی کھلاڑی ورلڈ کپ دوہزار تیز کو لے کر اب اسے احسان اللہ سے خوف زدہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیفرینٹ کلپ سنواتا ہوں کہ بھارتی میڈیا کس طرح سے پاکستان کرکٹ کے ٹیم کے فاش پر احسان اللہ سے خوف زدہ ہے لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پاکستان کرکٹ کے ٹیم کے اور پاکستان کے ٹیلنٹ کو پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دینا ہے اور اگر آپ کی گلی یا محلے میں یا پھر آپ میں کوئی ایسا ٹیلنٹ موجود ہے جس کی ویڈیو آپ پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ نے کمنٹ بار میں ہمیں ضرور بتانے ہم آپ کے ساتھ ربطہ کر کے آپ کے ٹیلنٹ کو پوری دنیا کو دکھائیں گے لیکن آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دینا ہے جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان سوپر لیگ سے پاکستان کرک کے ٹیم کو بہترین فاش پرر بہترین آل راؤنڈر اور اس کے ساتھ بہترین بیٹس من ملے ہیں تو اس مرتبہ پاکستان سوپر لیگ سیزن آٹھ سے پاکستان کرک کے ٹیم کو ایک خطرناک فاش پر احسان اللہ ملے ہیں فاش پر احسان اللہ نے اغانستان کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میسیج کی سریز میں اپنا ڈیبیو کیا جس میں پاکستان کے رکھے ٹیم کے فاش پر احسان اللہ پاکستان سمیت ایشیا کے پہلے فاش پر بن چکے جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی کی ڈیبیو سریز میں سب زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں کل جو احسان اللہ نے زردان کو ایک باؤنسر مارا ہے اور ان کو زخمی کی ہے یہ انڈیا سمیت پوری دنیا کے لیے ایک تھریکٹ ہے کہ پاکستان کے ٹیم کے پاس ایک اور شوئے بختر آگیا ہے جو کہ کھلالےوں کو زخمی بھی کر سکتا ہے اور ان کو یارک بھی مار سکتا ہے بارتی میڈیا پر احسان اللہ کی کافی طریفے ہو رہی ہے لیکن کل احسان اللہ کے بارے میں جو وکران گپتہ نے بات کیا اس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے بھکران گپتہ نے کہا ہے کہ اگر اسٹریلہ کی پیچھے پر احسان اللہ ورلڈ کپ کھیل گیا تو آدھی ٹیموں کو یہ تو زخمی کر دے گا اب میرا آپ سب سے ایک چھوٹا سوال ہے آپ نے مجھے کمنٹ کر کے اس کا جواب ضرور دینا ہے پاکستان کرک کے ٹیم کے تین فاش پر اگر آپ کو بنانے کا موقع ملے تو آپ کون سے تین فاش پر پاکستان کرک کے ٹیم میں کھلائیں گے آپ نے وہ تین فاش پر ہمیں کمنٹ بار میں ضرور بتانے ہیں میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گا